بلا والے سب زندہ ہیں اور زندہ ہی نہیں سارے زندہ ولیوں شہیدوں کی زندگی کا ثبوت ہے جنابِ حر زندہ جنابِ چون زندہ حبیبینِ مظاہر زندہ مسلم نے اوچ جا زندہ یہ سب زندہ ہیں حیاتِ خدا آپ سب کو محفوظ مسؤون ہر بلا سے بچائے رکھیں ہماری ماں کی گودیاں آباد رہے کوئی غم نہ ہو سوائے غمِ حسین کے ساری دنیا میں آپ شاد و آباد رہے محفوظ رہے کیوں آئے ہیں مجلس کا مقصد شبیداری کا مقصد شعبازی نہیں ہے عبادت ہے عبادت خلوص اپنی وفادادی ثابت کرنا کہ حسین ہم آپ کے ہیں آپ کی وجہ سے بستر چھوڑ گیا ہے بس بہت مختصص سے مصحب پڑھا چاہتا ہوں وہ مصحب بھی رہی آپ کو نفسیاتی پہلو بتاؤں گا آشور کے دن جو ہوا وہ تو سباب میں سنا ایک ایک شہید ہوتا رہا قطل ہوتا رہا باتر گھنٹے کے بھوکے پیسے تلوارے نیزے بھالے تیر تبر نیزے گھیر گھیر کے مڑے جاتے رہے مرتے رہے آشور کا دن مردوں کی قربانی کا تھا اور اہلِ بیت کے مرد اور ان سے متعلق مرد جان دینا اپنی لیے شرف سمجھتے تھے ہمارے یہ رونے کا مقام ہے کہ وہ شہید ہو گئے لیکن ان سے پوچھئے کہ زبنا مرتبہ ملہ آشور سے زیادہ بھیانت ہے شام غریبہ شام غریبہ کا ایک پہلو آپ کو سنا چاہتے ہیں تو آنسو نکل آئے آپ کے نہ جانے کس خوش نصیب کے پہلوں میں حسین کی دکھیا ماں بیٹھی ہے کہا سیدے سجاد تشریف اور ماں شام غریبہ کا ایک پہلو را چھا دی اندھیرہ ڈا خیبہ جل چکے مصر جل چکی قیوارہ جھولا جل چکا سکینہ کے بندے چھن چکے تماثوں سے رخصار دریدہ ہو چکے کرتے کا دامن آگ کے شونوں میں جل چکا سیدانیوں کی متاہر پشتوں میں زالیوں کے نیزوں کی انیاں اتر گئے مگر اس شب میں بھی بنیک روایت بڑی ہے جنات سینب اور کنزوم نے نماز شب نہیں چھوٹی واجب نمازوں دھو جانے دیں اس ازاداری سے کچھ لی جائیں گے اپنا دامن بھرئیے یعنی اس کے بارے میں بڑھتا ہے جب رات کے بارہ بچ چکے نماز شب کا وقت آیا تو جنابِ کنزوم برابر کے مسلح پہاں اور جنابِ زہرہ بیدہ نماز پڑھ رہ گئے ایک ورطبہ دو رکعت نماز پڑھ کے جب سلام پھیرا چھوٹی بہن نے بڑی بہن سے بوچا سانیہ زہرہ سکینہ کا اب تلاش میں رکھ لیں دونوں بہنیں فاطحہ کی دونوں بیٹیاں سکینہ کی تلاش میں رکھ لیں آپ نے روائے سنیوں وہ نہیں سنا رہا باپ کے سینے سے لٹی ہوئی بیٹی کو دونوں بہنوں نے دیکھا پہلے تو فرات کے کنارے گئی جب تلاش کیا ہے ادھر ادھر اور سکینہ نظر نہ آئی تو جنابِ کلسوم فرات پڑھ گئی اور ایک چملہ کہا حباس سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے تلاش کرنے میں ساتھ نہیں سکتے ہو بھئیا پانی لانا تو مجھوری تھا نا ٹھیک ہے بس یہ لب سننے جائے گا جو میں سنا لے جا رہا ہوں سکینہ کو دیکھا ہوں اندھیری رات ہے جب کہیں نہیں ملی اور جنابِ زیرم کی صدا دی سکینہ اینہ اینہ یا منیہ یا سکینہ کہاں بیٹی کہاں بیٹی جیسے ہی بے سر کی لاش پہ پہنچی تھی تو کٹے ہوئے گلے سے صدا نمودار تھی زینب آہستہ ٹھکے سو گئی ہے بچے شمر کے ترمچے کھا کر بہن آہستہ سکینہ کو جگایا ہے اور جگانے کے بعد کہاں چلو سکینہ تو وہاں سب استظار کر رہے ہیں وہ ساری روایت میں نے چھوڑی آگئے یہاں پر ایک روایت مجھے ملی کہ چلے ہوئے خیموں میں اور اس کی جلی ہوئی راک جو ٹھڑی ہو گئی تھی اس میں جنابِ عباس کا ایک مشکیزہ بھی تھا بہت سے مشکیزہ تھے قربہ قربہ آپ پتہ نہیں کتنے مشکوں کے مالک تھے حضرتِ عباس ایک مشک تو تھی کہاں نشانہ بن گئی تھی ہاتھ کٹ دے کے ساتھ ساتھ لیکن ایک مشک جلی ہوئی راک میں جب تلاش کیا تو جنابِ زینب کو ملی سکی ہوئی مشک دونوں بہنیں لے کر چلی اور فرات ہوئے آیا اور آنے کے بعد فرات میں بہنوں نے مشک کو ڈالا کچھ دیر تو مشک میں پانی آنے کے بجائے اس کا جو چمڑا ہوتا ہے دس ہوتا تھا کہ وہ ہی پھیتا رہا جنابِ زینب نے مشک کو ابرکے اٹھا ہے اور ایک چملہ کہا حسد و یاس میں بھی نہیں رو گئے اب باس تیرا کام زینب کر رہی ہے اور مشک لے کے آئی اور خوزوں میں اس مشک کے پانی کو جنابِ زینب نے بھرا بچوں کے یہ تعداد کے ادوار سے اور یہ کہ خوزہ سب کو دیا جب سب کو دیا سکینہ کے پاس بھی آئی لو بیٹی سکینہ سکینہ نے چوک کے گھگے خوزی اپاں اسی رات دے کہ سکینہ ہاں لو بیٹی پانی پی لو سنو گے عزیزہ خدا اگر بھائی ہیں تو بہنوں کو سلامت رکھیں باپ ہے تو بیٹیوں کو سلامت رکھیں چچا ہے تو بھتیجوں کو سلامت رکھیں اس تصور میں سنیاں خوزی اپاں ہاں بیٹی لو پانی پی لو سکینہ سکینہ نے کچھ نہیں پوچا مجھت سوال کیا بھوپی اپا میرا چچا آگیا چچا بس پانی لے آیا نہیں بیٹی وہ تو نہیں آیا پانی آگیا اب تفسیر سکینہ نہیں بڑھا جناب سکینہ کہتے ہیں مجلس ختم ذرا سوچئے گا اگر سوچ گیا قائدے سے تو جب جہنے یہ سوال اٹھے گا اور یہ ذکر آگیا تو ہوئے گا جناب سکینہ کو پانی دے نہیں ہے کوزا جناب زینب تو سکینہ کہتے ہیں بھوپی اپنا میں پیئے کہاں بیٹی پیاسی ہے تین دن کی کہاں اپنا آپ نے پی لیا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسی ہے کرے بیٹی ہم اہلِ بیت ہے پہلے بچے پیتے ہیں چھوٹے پیتے ہیں پھر بڑے پیتے ہیں جناب سکینہ نے کوزا لیا اب اندہدے کی طرف چلی مختل کی طرف زینب نے کہا کہاں سکینہ آئنا تزاوی کہاں جا رہی ہے کہاں جا رہی ہے ہم نے یا بیٹی کدھر چلی کہاں بھوپی اپنا آپی نے تو کہا ہے کہ پہلے چھوٹوں نے بلایا جاتا ہے کہ کیا کہہ رہی ہے سکینہ کہاں بھوپی اپنا مجھ سے چھوٹا میرا اسغر ہے میں اسغر کو پانی بلانے چلی ہوں سننے رواے مقبل کر دوں متوجہ ہے آئی سکینہ مگر ایک کلاش ہے صرف ایک شہید کربلا میں بہتر میں اکیلے ہے علی اصغر چی نے حسین نے دخنایا ہے واقعی کوئی لاش نہیں جا بنا ہے سکینہ اصغر کے تلاش کر دی کبھی قاسب کے پاک جاتی کبھی علی بھوپر کے پاک کبھی اب پاس کلاشے پر میرا بھئی اصغر کا پانی آ گیا میرا بھئی اصغر کا پانی آ گیا اس عدیرے میں ایک آواز آئی سکینہ ہی دھرا اب پانچی ہے سن لی جائے گا دیکھے کارڈوں سے سن لی جائے گا سکینہ ہی دھرا سکینہ جو آئی تو دیکھا ایک بروکے میں بی 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 بیٹھ لی ہے کہا ہوں پر اصغر بچی کہا آپ بتائے آپ کون ہے کہ سکینہ مجھے نہیں پہچانا وہ کون چہرے سے رکاب بتایا بیٹی بیتری دادی سے فاتیمہ کب میں کیا تلاش کریے بیٹی کربلا میں پریشان جنگل میں مقتل میں رات کے اندھیرے میں سکینہ کہتی ہے اممہ دادی امم مجھے پانی مل گئے گا میرا بھئی علیہ السگر پیاسا ہے مگر وہ مجھے مل نہیں رہا مجھے پانی پلانا ہے جنانے فاتیمہ نے کاما گا پانی اب سنیے گا جنانے سکینہ کوزا لے کے پر اور پیچھے آگے کسگی کا پلا دی جانے کہ دادی امم مجھے تہن تو نظری نہیں آرہا مجھے نظری نہیں آرہا یعنی اس لر کے قلعے پر جو چلیر لگا تھا وہ یہ بات تھا کہ علی اس لر کے دہن کو اپنے پروں کے ساتھ اڑھا لے گیا تھا پانی لے گھر پہ گئی و علی اس لرہا و مجھے و غربتا مجھے مجھے